لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے سماج کا ایک بہت ہی قابل افسوس اور دردناک سانہا کہ تقریباً ہر گھر میں صدیوں سے ساز بہو کی لڑائی کا مولکہ جاری ہے دنیا کی بڑی سے بڑی لڑائیاں یہاں تک کہ عالمی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا مگر ساز بہو کی جنگ عظیم یہ ایک ایسی منحوس لڑائی ہے کہ تقریباً ہر گھر اس لڑائی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے اس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ ماں کتنے لاد پیار سے اپنے بیٹوں کو پالتی ہے اور جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکوں کی ماں اپنے بیٹوں کی شادی اور ان کا سہرہ دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے اور گھر گھر چکر لگا کر اپنے بیٹے کی دلہن بھی تلاش کرتی ہے یہاں تک کہ بڑے پیار اور چاہ سے بیٹے کی شادی رہ جاتی ہے اور اپنے بیٹے کی شادی کا سہرہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی مگر جب غریب دلہن اپنا میں کا چھوڑ کر اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی اور رشتے ناتے سارے لوگوں سے جدا ہو کر اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے تو ایک دم ساز بہو کی حریف بن کر اپنی بہو سے لڑنے لگتی ہے اور ساز بہو کی جنگ ہو جاتی ہے اور بیچارہ شوہر ماں اور بیوی کی لڑائی کی چکی کے دو پاتوں کے درمیان کچلنے اور پسنے لگتا ہے غریب شوہر ایک طرف ماں کے احسانوں کے بوچ دبا ہوا ہے اور دوسری طرف بیوی کی محبت میں جکڑا ہوا ہے ماں اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ دیکھ کر کوفت کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اس کے لیے بڑی مشکل آن پڑتی ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی کے رونے دھونے اور اس کے تانوں اور میں کے چلے جانے کی دھمکیوں سے اس کا وادثہ پڑتا ہے اور اگر بیوی کے پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں اپنی چیخ و پکار اور کوسنوں سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے اور ساری برادری میں عورت کا مرید، زن پرست، بیوی کا غلمٹا یہ ایسے عجیب و غریب سے جو القاب ہیں وہ بیچارہ مشہور ہو جاتا ہے اور کرے تو کیا کرے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ساز بہو کی لڑائی میں ساز بہو اور شہر تینوں کا کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہوتا ہے لیکن لوگوں کا برسوں کا تجربہ یہی ہے کہ اس لڑائی میں سب سے بڑا ہاتھ ساز کا ہوتا ہے حالانکہ ہر ساز پہلے خود بھی بہو رہ چکی ہوتی ہے مگر وہ اپنی بہو کو اس طرف کیوں نہیں رکھ پاتی ان خواہشات کے ساتھ جو اسے نہیں ملی لیکن وہ اپنا زمانہ بھول جاتی ہے اور بعض سائیکولوجسٹ جن سے ہماری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ من ہی من میں جانے ان جانے اس سے وہ بدلے لیتی ہے ان سکھوں کا جو اسے نہیں ملے اس لیے بار بار اپنی تکلیفوں کو گناتی ہے اور اس کو بھی یعنی کہ بہو کو بھی سانس نہیں لینے دیتی اور اپنا زمانہ بلکل بھول جاتی ہے اور اپنی بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک لڑکے کی شادی نہیں ہوتی ہے تو وہ ماں کو فول اٹینشن دیتا ہے اور زیادہ تر گھروں میں یہی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو اٹینشن بڑھتی ہے اس کو سمجھنا اور سمالنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب انسان بڑھتا ہے تو ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں لیکن اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے تو بہت ساری یہ جو نفرتوں کے بیج ہیں یہ نہ بوئے جائے اور پھر یہ جو چار لوگ باتیں کرتے ہیں ان پر تو بالکل کان نہیں دھرنا چاہیے کیونکہ اصل میں یہی فساد لگاتے ہیں اور پھر کھڑے رہ کے تماشا دیکھتے ہیں تو اس لڑائی کے خاتمے کی سب سے بہترین صورت یہی ہے کہ جنگ کے تینوں فریق یعنی کے ساس بہو اور بیٹا تینوں اپنے اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے لگیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر ساس کے کیا فرائض ہیں ساس ہر ساس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے نہ صرف زمان سے کہیں بلکہ عملاً بھی کر کے دکھائے اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ شبقت اور محبت کا برطاو کریں اس کی غلطیوں کو اسی طرح نظر انداز کریں جیسے اپنی بیٹی کی کرتی ہے اس کی ناتجرب و کاری کو اس کی غلطی کو تانوں سے نہ مارے بلکہ اس کی اصلاح کریں اخلاق سے محبت سے ڈھنگ سے اور ہمیشہ اس کے خیال رکھے کہ کم عمر اور ناتجرب کار لڑکی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر اب ہمارے گھر آئی ہے نیا ماحول ہے نیا گھر ہے نئے لوگ ہیں اب ہم ہی نے اس کی تسلی بھی دینی ہے اس کے آسو بھی پوچنے ہیں اس کو اپنا بنانا ہے اور اپنے ساتھ رکھنا ہے اپنے گھر کے ایک فرد کی طرح رکھنا ہے اسی طرح اگر آپ بہو کے فرائض پر آ جائیں تو ہر بہو کو بھی یہ لازم ہے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھے اور ہمیشہ اس کی تعظیم کرے اس کی فرما برداری کرے خدمت گزاری کو اپنا فرد سمجھے ساس اگر کسی معاملے میں ڈانٹ اپٹ کر لے تو خاموش ہو جائے جیسے اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے ہرگز ہرگز خبردار خبردار کبھی ساس کو پلٹ کر الٹا سیتا جواب نہ دے بلکہ سبر کرے اسی طرح اپنے خسر کو بھی اپنے بھاپ کی جگہ سمجھ کر اس کی تعظیم کرے اس کی خدمت کرے اور ساس خسر کی زندگی میں ان سے الگ رہنے کی خواہش کا اظہار جہاں ہوتا ہے تو اس بات کو بھی خیال رکھے کہ آئے افورڈیبلیٹی فیکٹر ہے بھی کے نہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اکیلے کمارا ہوتا ہے پورا گھر چمال رہا ہوتا ہے اوپر سے اب وہ الگ نہیں ہو پاتا تو وہ بیچارہ لڑکا جو ہے بڑی کشم کشم آ جاتا ہے تو اب ہم نے ایک فیملی کے طور پر رہنا ہے تو ہم نے ایک دوسرے کے مسائل کو ویسی ہی سمجھنا ہے یسے ایک فیملی ہوتی ہے ہم جو نکاح میں یہ جو میاں بی بی جڑے ہیں تو وہ ایک رشتہ ہے یہ دو خاندانوں کا رشتہ ہے اور جب تک ہم اس بات کو سمجھیں گے نہیں یہ گاڑی آگے کیسے چلے گی اس لیے اتنی ٹوٹ پوٹ شروع ہو گئی یہ گھروں میں کہ لوگ بڑے انفرادی ہو گئے بڑی انفرادی سوچ انڈیویجول میں میرا شہر میرے بچے میں میرا گھر پس یہی سوچ آ گئی اچھا بیٹے صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ جب اس کی دلہنگ گھر آ جائے تو حضب دستور اپنی دلہن سے خوب پیار محبت کریں لیکن ماں باپ کے عدب و احترام اور ان کی خدمت و اطاعت کبھی خیال رکھیں اب بھی ہر چیز کا لیندین ماہی کے حادثے کرتا رہے اور اپنی دلہن کو بھی یہی تعاقید کرتا رہے کہ بغیر میری ماں اور میرے باپ کی رائے کہ کوئی کام نہ کرنا بغیر ان کی اجازت کے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے یہ ناراض ہو بلکل جیسے تم اپنے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی اس طرح جو ہے دلوں کا سکون بھی رہے گا گھروں کا سکون بھی رہے گا اور پھر جب یہ تمام معاملات ہوتے رہے تو پھر ساس بھی اپنے بیٹے اور بہو سے نہیں لڑائی اور ان تمام باتوں کی جو جڑھ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کریں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا ہمیں ایک دن اپنے رب کو جواب دینا ہے بس اگر ہر آدمی ہر عورت ہر شخص بس اتنا سوچ لے تو بہت سارے معاملات سمر سکتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے یہاں پہ تھوڑے دن کے لئے رہنا ہے پھر جانا ہے وَبَعْلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ موسیقی